مستف سوچ رکھنے والا بندہ اللہ کے ہاں بھی مقبول اور اللہ کے بندوں کے لئے بھی باعث رحمت ہوتا ہے جب پوزیٹیو سوچ رکھنے والا بندہ ہونا وہ اللہ کے ہاں بھی درجہ رکھتا ہے اور مخلوق کے ہاں بھی وہی بسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لئے باعث رحمت ہوتا ہے چنانچہ ایک واقعہ سن لی گئی ہے کہ اللہ والے کیسے مصبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک بذر بذرے ہیں علی حجویری رحمت اللہ ہے بہت کامل بذرگ تھے سلسلیہ ششتیہ کے حضرت خاجہ مجدین شیشتیہ میری رحمت اللہ ہے انہوں نے بنگال کا جب سفر کیا اسی سفر میں باقسی میں لاہور سے وہ آئے اور علی حجویری رحمت اللہ لے کے مظہر پہ انہوں نے مراقبہ کیا اور وہاں سے انہیں بہت فیض ملا اور انہوں نے یہ شیر کہا تھا گند بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسان را پیرِ کامل کاملان را رہنما یہ حضرت خاجہ مجدین شیشتیہ میری رحمت اللہ نے کہا تھا ایسے بذرگ تھے چنانچہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ وہ دریا میں کشتی پہ سفر کر رہے تھے اس میں بہت سارے مرز عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے اور حضرت بھی سفر کر رہے تھے دریا میں سفر کرتے ہوئے کئی مرتبہ درہ تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے نا تو جن لوگوں کے سر پہ ٹوپی ہونا تو وہ ٹوپی اڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے چنانکہ علی عجویلی رحمت اللہ نے ٹوپی اتار لی کہ اڑ کے دریا میں چلی جائے اور جیب میں ڈالی اور بیٹھ کے اپنا ذکر مراقبہ کرنے لگ گئے اب انہوں نے اپنے سر کی شیو کروائی تھی ایک دن پہلے اور ٹینڈ تھی اور جب سر شیو کروائے نہ تو سر بڑا ملائم نظر آتا ہے اب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ قریب سے گزرا اور اس بچے نے نہ سر پہ ہاتھ لگایا اس کو بڑا نرم نرم نظر آیا اس نے جا کے دوسرے کو بتایا وہ دوسرا بچہ آ گیا اس نے آ کے ہاتھ لگایا تیسرے بچہ شرارتی تھا چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کے ہاتھ لگانے کے جائے دھپی لگا دی پھر ایک اور بچہ آیا اس نے ایک اور دھپی لگا دی اچھا اب یہ سماشہ بن گیا ساری کشتی کے مرد عورتیں جب ان کو کوئی آ کے دھپی مارتا ہے تو کھل کھلا کے ہستے اور یہ اللہ کے نیک بندے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پورے دستی کے اندر توفانِ بدتمیدی بپا تھا کوئی ماں باپ بچوں کو روگ نہیں رہا تھا وہ انجوائے کر رہے تھے فقیر سبندہ ہے اور بچے اُس کے ساتھ شرارتی کر رہے ہیں اور سب ہس رہے ہیں جب انہوں نے توفانِ بدتمیدی بپا کر دیا یاد رکھنا جب اللہ والوں کے ساتھ اس طرح مست بیہیو کیا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا ایکشن دیا کر دے یہ لا وارث لوگ نہیں ہوا کرتے ان کا وارث خدا ہوتا ہے اللہ والے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا میرے پیارے تیرا اتنا سبر کہ تیرے ساتھ یہ بدتمیدی کر رہے ہیں اور آپ اتنے سبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ریاکٹ بھی نہیں کر رہے تو الہام ہوا کہ اے میرے پیارے اگر تُو کہے تو میں اس کشتی کو اُلت دوں اور جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں ان سب کو پانی میں بھر کر دوں جیسے ہی دل میں یہ الہام ہوا تو انہوں نے اسی وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ اگر آپ کشتی کو اُلتنا ہی چاہتے ہیں ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو اُلت کے ان کو نیک بنا دی دیئے دعا قبول ہوئی کہتے ہیں کشتی میں جتنے لوگ تھے ان کو موت سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں بلایت کو مقام اطاف رمایا اس کا مطبط سوچ کیا اللہ اپنے کشتی اُلت نہیں ہے تو پھر دل کی کشتی اُلتے نا ان کی یہ کوئی نیک بنا دی دیئے نشا فلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سا آج تک ہم منفی سوچ کے ذریعے اللہ کے بندوں کے لئے وبال جان بنیں آج کی اس مجلس میں ہم اہد کریں آئندہ مصبت سوچ اپنائیں گے بحث سے مباسہ سے لڑائی سے جھگڑے سے ان چیزوں سے اتناب کر کے ایک پر عمر انسان ایک اچھی اخلاق والا انسان بن کے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین